ہیلو فرینڈز آئیے اس ویڈیو میں بات کریں گے گلوبل کیپٹل مارکٹس کی اور اس سٹاک میں آج پھر اپر سرکر لگ چکا ہے یہ سٹاک پانچ پرسنٹ کی ریلی کے ساتھ 34.66 کی پرائز پر ٹریڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے ایت نیلی 12.24 پی ایم تو بہتی بیولش مومنٹم اس سٹاک میں دیکھنے کو مل رہا ہے آئیے اس کی ایک لیٹس نیوز نکل کر آ رہی ہے وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی فننیشل پرفارمنس بھی دیکھ لیتے ہیں تو اینڈ تک جرور ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہیں نئے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے پہلے بیڈیوز کا نوٹیوکیشن مل جائے گا بیڈیو اچھی لگی اسے لائک جرور کر دیں سو آئیے سب سے پہلے گلوبل کیپٹل مارکٹس کے سٹاک کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں فائیو ڈے کا ڈاٹا دیکھیں یہاں پہ اب کانٹینوسلی اپر سرکٹ پہ اپر سرکٹ لگتے دیکھ گئے ہیں فائیو ڈیز میں 21.49% کی بریک آؤٹ ریلی جو ہے وہ دیکھنے کو مل گئی ہے تو بہت ہی بیولش مومنٹم یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے وان منت کا ڈاٹا دیکھیں یہاں پہ پہلے دیکھو اس سٹاک میں گرابٹ ہی چل رہی تھی 26 کے راؤنڈ اس سٹاک نے سپورٹ بنا کے بہت ہی بیولش مومنٹم شو کر دیا ہے اور اس کا جو پہلا ریزیسٹنس لیول تھا 33.43 کا تھا تو اس کو اس سٹاک نے ابھی پار کر لیا ہے تو اوبرال بان منت میں ابھی بھی 11% کی گرابٹ ہے 6 منت میں دیکھو گے تو یہ سٹاک 283% کے ریٹرنز جرور دے چکا ہے لیکن 40 کے راؤنڈ اس کا ایک بہت ہی بڑا ریزیسٹنس لیول نکل کر آ رہا ہے جس کو یہ سٹاک ابھی تک پار نہیں کر پایا ہے تو جتنی دیتا کہ یہ سٹاک 40 کے لیول کو پار نہیں کر پاتا ہے اتنی دیتا کبھی اس سٹاک میں اور ریلی پوسیبل نہیں ہے اس سٹاک میں کنسولیڈیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ واندیئر میں بھی دیکھو 567% کے ہی ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں تو جو اس کا لور سپورٹ لیول ہے وہ 26 کے راؤنڈ ہے تو یہ سٹاک اگین این اگین اسی لیول کے راؤنڈ جو ہے وہ سپورٹ بناتا دکھائی دے رہا ہے بہت ہی رینج بونڈ کام اس سٹاک میں دیکھنے کو مل رہا ہے کبھی گرابٹ ہوتی ہے ریلی ہوتی ہے تو اون دا اپر فرانٹ 40 کا لیول ایک بہت ہی بڑا ریزیسٹنس لیول جو ہے وہ بن چکا ہے اوبرال واندیئر میں 567% کے ملٹی بیگ ریٹرنز جو جرور دیکھنے کو ملے ہیں جبکہ 5 جیرز میں اور بھی بڑیہ ریٹرنز ہیں 950% کے ریٹرنز ہیں اور میکسیمم اس سٹاک میں جو ہے وہ 244% کے ریٹرنز ہیں تو آئیے اس کی فنینشل رپورٹ جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں اس سٹاک میں کنسولیڈیشن چل رہی ہے سب سے پہلے اس کے دسمبر کواٹر کے نمبر دیکھ لیتے ہیں دسمبر کواٹر میں ریونوں میں نیگٹیو ٹرینڈ ہے اور مارجن بھی نیگٹیو ٹرینڈ شو کر رہے ہیں جس کے قارن نیٹ انکم بھی نیگٹیو ہے کیونکہ اپریٹنگ ایکسپینس دیکھو تو اس کا 25% کے حساب سے بڑھ گیا ہے سیلز بولیم بھی نیگٹیو ٹرینڈ شو کر رہے ہیں مارجن بھی نیگٹیو ٹرینڈ شو کر رہا ہے جس کے قارن نیٹ انکم میں نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے تو جتنی دیر تھا کامپنی اپنی سیلز بولیم انکریز نہیں کرے گی مارجن امپروو نہیں کرے گی تب تک تھوڑی نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کوارٹر آن کوارٹر بیسز پہ دیکھو ریبنو جرور بڑھ رہا ہے لیکن انکم کم ہو گئی ہے تو مارجن کا پریشر کلیلی کامپنی کے نمبرز پہ دیکھنے رہا ہے تو یہی بڑا کارن ہے اس کامپنی میں بولیٹیلٹی کا اینوال نمبرز دیکھو پہلے اس کامپنی کے نمبر نیگٹیو ٹرینڈ شو کر رہے تھے لیکن ٹوانٹی ٹوانٹی آن ورڈز نمبرز جرور امپروو ہوئے ہیں اور انکم بھی بڑھ گئی ہے تو یہ جرور ایک اچھا ٹرینڈ ہے کہ جیلی نمبرز اوبرال پوزٹیو ہیں لیکن ابھی بھی ریبنو فلیٹ ٹرینڈ شو کر رہا ہے آنے جیر آن جیر بیسز اندہ فنینشل جیر ٹوانٹی ٹو اب مینلی آپ کو فوکس کرنا ہے کامپنی کے لیٹیسٹ کوارٹر لی نمبرز پہ دیکھنا ہے کہ کامپنی کے کوارٹر فور کے نمبرز اور کامپنی کے فنینشل جیر ٹوانٹی تھری کے نمبر کیسے رہتے ہیں جدی کامپنی کے نمبر پوزٹیو رہتے ہیں تو جرور اس سٹاک میں اچھی ریلی جو ہے وہ بن سکتی ہے ادھروائز کانٹینوسلی بولیٹیلٹی ہی دیکھنے کو ملتی رہے گی کیونکہ دوستو کامپنی کا بزنس کوئی برا نہیں ہے کامپنی کا بزنس اچھا ہے کامپنی ایک اچھا بزنس رن کرتی ہے تو آئیے اس کا بزنس بھی تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو یہ جو کامپنی ہے فنینشل انڈسٹری میں کام کرتی ہے 82 کروڑ کے راؤنڈ اس کا مارکٹ کریپ ہے اور اس کامپنی کی جو سٹارٹنگ ہوئی ہے that was in the 1989 and کامپنی it issued روپیز 400 لیک public offerings that was 14.63 ٹائمز oversubscribed تو اس کامپنی کی جو oversubscription وہ بھی دیکھنے کو ملی تھی تو ایک طرح سے یہ کامپنی ایک NBFC سیکٹر کی کامپنی ہے and this کامپنی includes the primary business as investing in the stocks and other securities providing short and long term loans to the corporations and the business organizations تو آپ دیکھ سکتے ہو کامپنی فنینشل سیکٹر میں کام کرتی ہے اور اب اس کامپنی میں ایک بڑا دھماکہ ہو چکا ہے اس کامپنی نے 20th April 2020 تھی یہی کی date جو ہے fix کر دی گئی ہے for the subdivision of the equity shares from the face value of rupees 10 to face value of rupees 1 each تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کامپنی ہے یہ پہلے stock split بھی کرے گی اور ساتھ کے ساتھ 10 ratio 6 میں bonus shares بھی جاری کرے گی وہ بہت ہی positive news ہے مطلب double بنازہ ملے گا اس کے investors کو stock split بھی ہوگا اور ساتھ کے ساتھ bonus بھی ملے گا تو آپ کے number of shares بڑھ جائیں گے تو یہ تو دوستو ہو گیا long term کے لیے کیونکہ دوستو کیا ہوتا ہے جب stock split ہوتا ہے bonus ہوتا ہے تو آپ کے shares بھی اسی ratio میں اس کی price adjust کر دی جاتی ہے لیکن long term کے لیے جدی کسی stock کو grow کرنا ہے تو اس کے financial ضرور grow کرنے ہوں گے اب آنے والے time میں اس company کے financial ضرور چیک کرنا quarter 4 کے جو results آئیں گے financial year 23 کے numbers آئیں گے اس کے بعد ہی fresh entry لینا long term بالے investors stock میں invested رہ سکتے ہو کیونکہ company fundamentals long term میں positive ہیں رہ سکتے ہو میرؕ میکن Positive